ایسا لگتا اگر آپ کو بھارت میں کہیں جانے کے لیے ویزا لگوانا پڑتا کشمیر آدھر آباد یا جائپور جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتے اگر ہمارا بھارت ایک دیش نہیں ہوتا اٹھائیس تیس الگ الگ دیش ہوتے تو کیسا لگتا دنیا بھر کے دیش اپنی الگ الگ بھاشائے اپنی الگ الگ سنسکرطی کی وجہ سے بنے لیکن ہمارے یہاں سیکڑو بھاشائے ہیں بولیا ہے ہر طرح کے کلچر ہیں یہاں ہم ایک دوسرے کے لیے سپنے دیکھتے ہیں ساتھ میں گیت گاتے ہیں تیوار بناتے ہیں اس لئے ہمارا دیش دنیا بھر میں سب سے الگ ہے اور اس کا کور ہے ایکسپٹنس یونٹی انڈائیو سپنے یعنی کہ انیکتا میں ایکتا جس کی وجہ سے آج پورے بھارت کا ایک جھنڈا ہے ایک ساویدان ہے جو ایک تاج ہماری پہچان ہے اسے حاصل کرنے والے ماہ پورش کا یہ ستان ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم آزاد ہوئے تب پانچ سو پیسٹ ایسے ریاستیں تھی جو ٹوٹ کے الگ ہو سکتی تھی اور تب پیشے سے وکیل اور راجنیتک کوشل کے ماہر سردار پٹیل نے بینا سمیں گوائے ایک ایک کر سبی ریاستوں کے راجاؤں سے ملاقات کی انہیں سمجھایا اور انہیں ساتھ جوڑتے ہوئے بھارت کے نقشے کو آج کا آکار دیا سردار ولب بھائی پٹیل وہ ہیں جنہوں نے آزاد بھارت کا پہلا ادھیائے لکھا وہ ادھیائے جس میں یہ دیش انیکتا کے بعد بھی ایک ہوا آزادی کے پچتر سال بعد دیش کے اس یودہ کو ان کا ستان دینے کے بارے میں سوچا گیا جس کے وہ سئی حق دار تھے اور سیم پردان منتری شریر نرندر موڈی جی نے اس کی کمان سمجھا دی دیش اتنا بڑا اتنی بڑی آبادی اتنے ہزاروں ورش سال اس کی وراثت اور اس کی ایک ٹانکی بات کیا دو چار شبدوں میں کہہ دیں گے دو چار مورتیاں کھڑی کر کے کر دیں گے جی نہیں سردار صاحب کا سممان بشو میں سب سے بڑا ہونا چاہیے یہ میرے من میں جرور تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ صرف ایک مورتی نہیں ہوگی یہاں ایک جیون تسندیش ہوگا عبیرت ویچاروں کا پرواب بہتا رہے گا اور یہ اپنے آپ میں دیش کی ایکتہ کا تیرت کھتر بن جائے گا ایکتہ نگر کو ایک اس تھل کی روپ میں چنا گیا تاکہ اس تھانی پریشت بھونی کا وکاس ہو سکے اور ساتھ ہی اس تھانی آدیواسی جنسنکھیا کا وکاس ہو سکے اور یہ سنشت کیا جا سکے کہ یہ ایک ایسا اس تھل بنے کہ بھاوش کے پرتی روپ کے لیے ایک پرتیشت آدرش پرتیما بن جائے کسی چھتر کے ساماجی کارتھی پیکاس میں صدار تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس پرکار کی اعتحاس ایک سنرچنائے ہو یا لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہو جب آپ ایک پرتک اس تھل بناتے ہیں تو وہاں کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جنہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیول مورتی دیکھنے کے لیے نہیں آتا تو ایک سٹیچیو اف یونٹی بنی اس سٹیچیو اف یونٹی کے چاروں طرف ایک انٹیگریٹیڈ ٹوریسٹ سرکٹ بنانے کی انہوں نے پریقلپنا کی اور وہ ٹوریسٹ سرکٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہاں ہزاروں کام دھندے روزگار اس کے اندر ابھی وردھی ہوئی ایک طرح سے یدی آپ سوچیں تو یہ ہماری اس پیڑھی کے سب سے مہا نیتا کے دوارہ سوطنطرتہ سنگرام کے سب سے مہا نیتا کو سمرپن تھا یہ سردار سمارک بیشو بھر کے یافتریوں کے لیے آکرشان کا کیندر بنے گا آج اندوستان میں تاج محال دیکھنے کے لیے یافتری آتے ہیں امریکہ میں سٹیچیو آب لیورٹی دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے یافتری آتے ہیں فرانس کا ٹاور دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے یافتری آتے ہیں بھائیو بینو ہم چاہتے ہیں پورے بشو کا ایک پرواسندھام بنے اور یہاں آنے والا دیکھیں کہ بھارت میں ایسے مہاپروش بھی ہوا کرتے تھے پرنٹ تو لے لیا گیا تھا لیکن اسے پورا کرنا آسان نہیں تھا ہمارے پردان منتری پہلے ایسے کسی اوچے پروت پر اکیرنا چاہتے تھے لیکن اس کی سٹیبلیٹی کا بھروسہ نہیں تھا اور تب نرمدہ ندی کے اندر ستھت سادوپید دویپ پر اسے استعافت کرنے کی یوجنا بنائی سردار سروور باندھ کے ٹھیک سامنے یہ چو ڈیم ہے یہ سردار بھائی پٹیل جی کی ڈریم تھی ان کی پری کلپنا تھی ان کا وچار تھا ان کی عدبھت بدھیمتہ اور اس پرکار کی پریوجناوں کا پربھاو دیکھنے کی دوردرشتہ کے کارن انہوں نے اکیلے ہی یہ سنشت کیا کہ یہ باندھ بنے گا جس کے پردام سوروپ گجرات راجی کے لیے یہ اتدھک سمردھی کا سبب بنا اس لیے یہ کہنا اوچیت ہے کہ یہ باندھ سویب میں ہی ایک مہتپن اور ایک پویتری ستھل ہے آج گجرات کی آدھی جن سنکھیا سردار سروور کا پانی پی رہی ہے اس لیے دیکھا جائے تو سردار سروور گجرات کی جیون ریکھا ہے نرمدہ ندی سب سے پراشین ندی ہے اب سوچئے اتنے لاکھوں سال پورانی ندی میں اپس تھی چٹان کا یہ درویمان سوچئے یہ کتنا مضبوط ہوگا اس لیے ہم نے ویبھن دشاؤں میں باون ورٹیکل بور ہولز ڈریل کیے پہاڑ کی مضبوطی کی جانج کے لیے اور وہ کافی مضبوط تھا دنیا کے اونچے سٹیچوز میں جہاں کرائیس ڈریڈی میر کی اونچائی 49.6 میٹر سٹیچو آف لیبرٹی کی 93 میٹر جپین کے اوشکو دائیبوتسو کے 120 میٹر اور تب تک کے سب سے اونچے سٹیچو چائنہ کے سپرنگ ٹیمپل بودھا کی اونچائی 153 میٹر تھی وہیں سٹیچو آف یونٹی کو اس سے 39 میٹر زیادہ یعنی کی 182 میٹر کا بننا تھا 182 میٹر کی اونچائی کا خیال بھی ویدھان سبھا میں بہومت کی وجہ سے آیا کیونکہ راجع ویدھان سبھا میں گجرات کی کل سیٹوں کی سنکھیا بھی یہی ہے ایک پرکار سے یہ گجرات کے پتر کو نمند کرنے کی چنتنشیل بھانا کو بھی اچھے سے درش آتا ہے اوچھے سٹیچوز میں ایک کومن بات یہ ملے گی کہ سبھی کی ڈیزائننگ میں پیروں کو کور کیا گیا ہے جسے سٹیچو کا بیس بڑا اور چوڑا یعنی مضبوط ہو سکے دنیا بھر میں اوچھے سٹیچوز بنانے کا یہ ایک عام طریقہ ہے لیکن سٹیچو آف یونٹی کو عام نہیں بلکہ خاص بنانا تھا دنیا میں کوئی اور مورتی ایسی نہیں ہے جس کے پیر اور ٹکھنے دکھائے گئے ہوں ہم سردار جی کی پرتیما کو چلتے ہوئے دکھانا چاہتے تھے دونوں پیروں کا آگے پیچھے ہونا ضروری تھا ایک کسان ہونے کے ناتے وہ ایک اونچی دھوٹی پینا کرتے تھے اس لیے ان کے ٹکھنوں کو دکھانا ضروری تھا یہ ہمارے لیکن ایک انوکھا چیلنج تھا لیکن ایک سو بیاسی میٹر کی اوچھائی پہ خطرہ ہر چیز کا تھا پھر چاہے وہ لگا دار چلتی تیز ہوا ہو یا بوسلدار بارش گرمیوں کی چپتی دھوپو یا ایک جھٹکے میں امارتوں کو دھارا شاہی کر سکنے والا بھکم مشکلیں کئی ساری تھی یہ ایریا ایک خاص وینڈ زون میں آتا ہے ہوا کی گتی 49 میٹر پرتی سیکنڈ یعنی کی لگ بگ 130 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے برابر ہے لیکن اس ٹیچو کا ڈیزائن 180 کلومیٹر وینڈ سپیڈ بھی جھیل سکتا ہے سٹیچو کسی بھی وپریت پریستیتی کا سامنا کر سکتا ہے دیکھنے میں لگے گا کہ یہ سٹیچو ایک ڈرم کے اوپر کھڑا ہے لیکن اس کا واسطویق آدھار زمین سے جڑا ہوا ہے اسی پرکار سیزمیک زون کے حساب سے یہ زون 3 ایریا کا تھا لیکن ہم نے اسے زون 4 کیلئے ڈیزائن کیا ہے اس لیے ہم گرب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹیچو سیکڑوں سالوں تک ایسے ہی اپنے پیروں پر کھڑا رہے گا سٹیچو اوف یونٹی کے لیے سمائے سیمہ تے کی گئی صرف 42 مہنے کی پر نرمان کی ذمہ داری ملی دیش کے سب سے بہترین کنسٹرکشن کمپنی لارسن اینڈ ٹو برو کو اب اس میں سب سے بڑی چنوٹی تھی سکیل کی کیونکہ سکیل لگ بگ ہمارے شریر کے آکار سے سو گنا بڑا ہوتا ہے اور سب سے بڑی چنوٹی تو یہ انجینئر کے لیے تھی لیکن سو بھاگیا سے ہمارے پاس رام ستار تھے صدار پٹیل ایک کالپنی کردار نہیں بلکہ ایک احتحاسک ویکتی ہے اسی لیے ان کی پرتیبہ بنانا اور بھی کئی زیادہ کٹن تھا چہرے یا ہاؤ ہاؤ میں زرہ سے بھی چوک ہو تو ایک بڑی نارازگی کا کارن بن سکتا تھا ضرورت تھی ایک ایسے کلاکار کی جس کے ہاتھوں میں کسی بھی مورت میں جان پھوک دینے کی کلاو دنیا میں دو آدمی کی ضرورت ہوتی ہے ایک کلپنا کرنے والا اور وہ پریکٹیکلی کام کرنے والا تو کلپنا کی ہے مودی جی نے اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوگے اس پرتیمہ کے لیے لمبے سمائی تک اجیان چلا پورے دیش سے جتنے بھی ان کے پوز تھے پوٹوگراف تھے ان کا شلپ تھا وہ سب بولایا گیا سب لے لایا گیا ہم نے سائکڑوں اور ہزاروں فوٹوگراف کو دیکھا اور جانچا تو لگ بھگ ایک ورش کے سمائے تک پرجک کے ویچار کے ویبھین اس طروں پر ادھارن کے لیے پہلی پرتکرتی ایک چھوٹی پرتکرتی تھی ہم بس اسے لوگوں کے پاس لے گئے اسے دکھا کر ہم نے سب کو یہ کہا کہ یہ ہماری سوچ ہے ایسا ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم نے وہ بنایا جسے شلپکار دوارہ بنائی گئے اس پرکار کے پرجکٹ کے لگوکرتی کہا جاتا ہے ایک لگوکرتی تیس فٹ اوچی ہے جس کے ستھاپنا ورطمان میں گاندھی نگر میں کی گئی ہے آجادی کے آندولن میں سردار صاحب کا بڑا یوگدان تھا دیش کے گاؤں کو جگانا دیش کے کسانوں کو جگانا اور اسی لیے میرے مند میں وچار آیا تھا میں ہندوستان کے چھے لاک سے ادھیک گاؤں میں کھیت میں اوزار کے روپ میں جو اوپیوگ میں آنے والا لوہا ہے بیسا ہے ہر گاؤں سے ایک لوہے کا اوزار پرانا اوپیوگ کیا ہوا بھارتی کے ساتھ جس کا ناتا رہا ہے ایسا لوہے کا اوزار اس کو لاؤں گا اس کو ملٹ کروں گا اور اس پرتیمہ میں اس کا کہیں نہیں کہیں اوپیوگ کروں گا دوسرا میرے مند میں تھا کہ ہندوستان کے ہر کونے سے مٹی لاؤں گا اس مٹی کو بھی اس کے ساتھ جوڑوں گا یعنی نرمان میں بھی ایک تھا دیش کے ہر کونے کی اونرسی ہر کونے کی بھاگیداری ہر کونے کو اس میں جوڑنا یہ بھی اس کے نرمان کاریے سے جڑا اس میں ہمارے پاس ایک لاکھ اونتر ہزار اور کچھ اور نمبرز کے بکسے تھے ایک دن مجھے بلوایا گیا مجھے تین چابیاں دی گئی میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جو تین گودام ہیں نا اس میں کچھ بکسے پڑے ہیں اس کا لوہا نکال کر آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے چوبیس ہزار پانچ سو ٹن سٹیل ستر ہزار ٹن سیمنٹ اور ایک ہزار سات سو ٹن برونز کے استعمال سے سٹیچو کھڑا کیا گیا سمیں سیما نشچت تھی اور کام بہت زیادہ کیونکہ اس کے نیچے بننی تھی ایک ایسی بلڈنگ جس میں انٹرنس میوزیم کے ساتھ ساتھ ایلیویٹرز کی بھی پلاننگ تھی جسے یہاں آئے ہوئے لوگ سیدھا ایک سو پیتیس میٹر اوپر بنی ویوئنگ گیلری تک پہنچ کر بادلوں کے بیچ سے سردار سروور ڈیم اور آس پاس کی خوبصورتی کا مزہ لے سکے اس طرح کا سمارک بناتے سمیں آپ کو اس کے مینٹیننس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے ایک بے حد اہم فیصلہ لیا گیا کہ ہم ایسے مٹیریل کو یوز کریں گے جو نیچرلی آکسیڈائز ہو جائے اور پیٹینا کو ایکوائر کر لے جسے ہماری لیے لمبے سمیں تک اس کا مینٹیننس اکانومک ہو جائے گا اور ہمیں اس کی مینٹیننس میں زیادہ سمسیا نہیں آئے گی سمیت سے آسمان کو جوڑتی سردار پٹیل کی یہ کانسیہ پرتیمہ پرمان تھی کہ بھارت نہ صرف دنیا کے سب سے اوچے سٹیچو کو بنانے کا دم رکھتا ہے بلکہ اس کا نیرمان بھی ایک ریکارڈ تیزی سے کر سکتا ہے 31 اکٹوبر 2018 تھارا کو جیسے ہی سٹیچو آف یونٹی کا ایناؤگریشن ہوا گجرات کا یہ چھوٹا سا الاقہ ایکتہ نگر سیدھے ورلڈ میپ پہ آ گیا مجھے آکرشن پیدا کر کے اٹکڑا نہیں تھا مجھے وہاں سے پریڑنا پیدا کرنی تھی اور اس لیے جیسے بنانے سے پہلے ایکتہ کا منتر تھا بنتے سمائے ایکتہ کا منتر تھا بننے کے بعد بھی اس پورے پریشت کو بھارت کی ایکتہ کا تردستان بنانے کی میرے من میں کلپنا رہی اور پھر ایکتہ کے سندیش کے ساتھ ساتھ شروع ہی ایکتہ نگر کے استطور میں آنے کی یاترہ ایک ایسا سسٹم بنانے کی یاترہ جس میں یہاں کے ٹرائبل جنسنکیہ کو جل سے جل روزکار اور بہتر زندگی دونوں مل سکے یہ گجرات کے سب سے او وکست شہطروں میں سے ایک تھا اور ان کے پاس اس طر کی کوئی شکشہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس طر کے جیون اور روزگار کی پہنچ تھی اور جیوی کا کمانے کے لیے اس طر کا روزگار اور کانشل بھی نہیں تھا اسی لئے یہ نیرڑے لیا گیا کہ اس پرجک کو وکاس وردھی اور سمردھی کے پرتی کے روپ میں آج اور آنے والی نئی پیڑھی کے لیے کھڑا کیا جانا چاہے یہاں کے جو ٹرائیبل لڑکے لڑکیاں یوک یوکتیاں اور جو یہاں کا من پاور کا ریسورس ہے اس کو اس کے اندر ساتھ میں لینا چاہیے سٹیچو آف یونیٹی نہی بنا تھا تب کھیت ہے تھوڑا اس میں سبزی لگا کے میں سبزی کا کام کر رہی تھی پہلے دوسری کوئی انکم نئی تھی اور گھر میں دس لوگ کھانے والے ہیں تو ایک ہی لوگ کمانے والے ہیں پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا بانسائی کیا ہے اور دھیرے دھیرے پیکٹیس کیا ایک پودل دوسرا پودل دیکھتی ہوں تو اس کو بانسائی بنا دوں تو ٹوریس کو بھی ایسے پیکٹیس کر 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 دیمو دکھایا میں نے ایسے میں نے سیخھ لیا بانسائی ایک تا نرسری کے اندر لگ بھگت تین سو بہنے سیدھے پرتیخش اور اپرتیخش روپ سے روزگار لیتی ہیں جب باہر سے ٹوریس ساتے ہیں ہم تھوڑے تھوڑے بولنے لگے تب ہم سب بہنے ہندی بھی سیخ گئی اور کانپیڈنس آگئی ہمتہ آگئی بولنے کی بہت بدلہ آگیا ہے جو لیڈیس لوگ گھر سے باہر اکیلی کبھی نہیں جاتی ابھی دو پئیسہ کما کے گھر میں لاتی ہے تو بہت اس کی تاریب بھی ہوتی ہے گھر میں اکتہ نرسری میں بونزائی جیسے کئی ایکسپیرینسز تو ملیں گے ہی لیکن ساتھ ہی ملے گا سکھی منڈل دوارہ چلائے جانے والے اکتہ کیفے جس میں شاردہ بہن جیسے ہی یہاں کے کئی لوکل مہیلائیں پارم پر ایک ٹرائبل کھانے کا ایسا سواد پروستی ہے جو سیدھا دل میں اترتا ہے اس کیفے کی شروعات ہم نے چار سال پہلے کی تھی ہم سب چالیس لوگ یہاں مل کر کام کرتے ہیں ان سب کو مینج کرنے کا کام میرا ہے بہت سارے پریٹک ہمارے کیفے میں آتے ہیں اس سے ہمیں ایک جھٹ ہو کر اور محنت سے کام کرنے کی اچھا ہوتی ہے جس کا پھل ہمیں اچھا ملتا ہے اس سے پہلے میں اپنے گھر میں کیول چار لوگوں کے لئے کھانا بناتی تھی لیکن اب کیفے میں ہم دیر سو لوگوں کا کھانا بناتے ہیں اور انہیں خوشی خوشی کھلاتے ہیں ہم پریٹکوں کی سنکھیا دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں پھر چاہے وہ سو ہوں دو سو ہوں یا تین سو لوگ ہوں جو وہاں پر آس پاس میں اوکتا ہے جو ملٹس اوکتے ہیں جو وہاں پر جس طرح کا چاول اوکتا ہے جس طرح کی سبزییں وہاں پر اوکتی ہیں ان سب اورگینک وستووں کو لے کر اور وہاں پر ایک تاکیفے کے اندر وہ بہنیں کھانا بناتی ہیں جیسے جیسے ہمارے کیافے کا وکاس ہو رہا ہے ہم اور عورتوں کو اپنے ساتھ کام پر رکھنے کی آشا کرتے ہیں جو عورتیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہیے ہماری طرح وہ عورتیں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو پائیں ہماری تو بس یہی کامنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک رول موڈل ہے جو پورے راج کو سمپورن دا کے طور پر پورے سماج کو دکھانا چاہیے کہ ایک اچھی طرح سے چلنے والی سکھی منڈل کس طرح سے ایک پورے سمودائی کا اتھان کر سکتی ہے سکھی منڈل جیسے موڈل کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچ رہا تھا ان محلاؤں کو جیون میں پہلی بار پہچان مل رہی تھی نام مل رہا تھا اور جیسے جیسے ان کا آتما وشواس بڑھتا گیا ویسے ویسے انہوں نے باقی محلاؤں کو بھی پریرد کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام اب تک میل دومینیٹڈ تھا انہیں بھی محلاؤں نے باقی بھی کرنا شروع کر دیا میرا نام تڑھوی منیشہ بین ہے میں ابھی آرٹو جالاتے ہیں میں باروی تک پڑی ہوں باروی کے بعد میں نے تڑھوی کرنا چھوڑ دیا تھا ہمارے گاہ میں کچھ سکسک لوگ آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جی امار سنتر میں ٹریننگ چل رہی ہے جی امارے گاہ میں کچھ سکوڑ دروپ آؤٹ ہے کولیج ڈروپ آؤٹ ہے یا تو ارلی میریج ہو گئے سے فیمیل میمبر سے تو جنس کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ آنیمپلوئیڈ ہے تو ان کو ہم شکشم کرتے ہیں تھرہو ویریج سکیل دیولپمنٹ پروگرامز ہم لوگ نے جو ہے وہ پروگرام دیزائن ہمارا رہتا ہے وہ کریکیولم ہم پردان منتری کا اوشل یا بکاس یوزنا جو ہے پی ایم کے بیوائی اس کے موڈیولز فولو کرتے ہیں اور ایک مہینے سے لے کر تین مہینے تک کے الگ الگ تعلیم کاریا کرم ہے وہ ہم کرواتے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے بہت زیادہ پراؤڈ لگتا ہے کہ میں ایسے سٹور کی ار جی امو جہاں پر ساری لڑکیاں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ پورے ایشیا کا فرسٹ آل وومن سٹاف سٹور ہے ایسی جگہ پر جاوب کرنا بہت مشکل تھا پہلے ابھی چیزیں آگئی ہیں نہیں تو اس کے جسے ان لوگ جاوب کر رہے ہیں اپنے گھر میں حرب کر رہے ہیں یہاں تک کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس گاؤ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا تیشی آف یونیٹی جب نہیں تھا تو میں ہم کبھی باہر گئے بھی نہیں تھے ہم نے کچھ بیسے برگروں اگرہ بھی نہیں دیکھا تھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی اچھا نہیں تھا لیکن یہ تیشی آف یونیٹی بنایا ہے تب سے بہت یہ اکتانگر میں بادلہ آگیا ہے میں پہلے کرو میں تھیں پھر ابھی میں پرموت ہوئی ہوں تو ابھی کرو ٹینر میں ہوں جو نئی لڑکیاں جوئن ہوتی ہیں اس میں ان کو ٹریننگ دیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ میکنونس میں جاپ کرتے ہوئے اور ہمارے گھر والوں کو بہت بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے لیول پہ ہیں ایک ٹائم جرور ایسا آئے گا جیسے ان لوگ ابھی ایک ایک کر کے پرموشنز لے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب میں یہاں سے جاؤ تو میری جاگہ کوئی لوکل ہی ہوگا یہاں پہ جو کی اس پورے سٹور کو مینج کرے گا اور اسی سٹور کی جو فیس رہے گا کوئی لوکل ہی رہے گا کہتے ہیں کہ اچھی سنگت کا اثر ہمیشہ اچھا ہی پڑتا ہے شاید یہ دنیا کے سب سے اوچے سٹیچو کی اچھی سنگت کا ہی اثر ہے کہ یہاں کی مہیلاؤں کے سپنے بھی آسمان چھونے نکل چکے ہیں ایکتا نگر کی مہیلاؤں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا بند کر دیا ہے ہلو گوڑ مارنگ میں وہ ہیتل اور آپ سنو رہے ہیں ریڈیو یونیٹی نائنٹی افیم جی میرا نام ہیتل پٹل ہے میں یہاں پر ازر ریڈیو جو کی کام کرتے ہیں پہلے تو میں فورسٹ اپارٹمنٹ میں ازر ریڈیو جو کی کام کرتے تھے پھر گائیڈ کا کام کرتے کرتے ہیں یہاں پر ازر ریڈیو جو کی ہمیں سلکتے آگیا ہے میں پہلے ہاؤس بائپ تھی پہلے میں تھوڑی سہمی سہمی سے رہتی تھے پھر جیسے جیسے میں ازر کائیڈ کام کرتی تھی سب لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نائنائے لوگوں سے روز ہم ملتے تھے تو تھوڑا در کم ہوا ہے اس طرح سے مطلب میرے اندر ایک جو در تھا وہ نکل گیا ہے یہاں پر پہلے جب وہ سٹیچو اف یونیٹی نہیں تھا صرف سردہ سروڑ ڈیم تھا اور یہ نرمدہ ندی تھی تو لوگ کام کرنے کے لیے بہا جاتے تھے جیسے بروڑا ہے احمد آباد ہے یا پھر کئی اور جگہ پر اب لوگوں کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر اپنے گاؤں میں یہی پر رہ کر اپنا گھر چلا سکتے ہیں کہانی کا سوتردھار اگر ہم بولتے ہیں ایک جگہ کا اگر ہم سوتردھار بولتے ہیں تو ہمارے گائٹ جو ہیں وہ ایک تانگر کے سوتردھار ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب سیچو کا ایناؤگریشن ہوا تب سے میں یہاں پر جوب کر رہا ہوں اور اس جگہ سے میرے بہت پرانے ریلیشنز ہیں کیونکہ میں یہیں اسی ڈسٹرک سے بلانگ کرتا ہوں جو ویوئنگ گیلری بنائے گئی وہ کچھ اس طرح سے بنائے گئی کہ سردار صاحب کا جو سپنا جو انہوں نے دل سے دیکھا تھا آپ ان کے دل میں کھڑے ہو کر اس سپنے کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یو وینگ گیلری سے ایک تو آپ کو دونوں طرف کا نظارہ ملتا ہے اس کے علاوہ سٹیچو کس طرح سے بنا ہے سٹیچو ہولو ہے اور سٹیچو کا مینٹننس کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی پریٹک دیکھ سکتے ہیں آپ ایکزیبیشن ایریا پر پہنچیں گے تو ایکزیبیشن ایریا میں سب سے پہلے ٹیکنیکل فوٹوز بتایا گئے ہیں سٹیج وائز کے کیسے یہاں پر کٹسٹرکشن ہوا اسے کے بعد سردار والدب بھائی پٹیل کے جیون سے جوڑی ایک چھوٹی سی ڈاککمنٹری بتائی جاتی ہے اس کے لئے ہم نے ایک سیپریٹ ٹیٹر بنایا ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب سٹیچو آف یونٹی اناگریٹ ہوا تب ہم نے سوچا اتنے پوجنیے ویکتی کے چرنوں میں پوش پرپن کیے جانے چاہیے اب اتنی بڑی مورتی کے چرنوں میں پوش پرپن کرنا یعنی روز نئے فلاورز کہاں سے لائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم یہاں پر ایک ویلی ہی بنا دیں گے ایک فلاور گارڈن بنا دیں گے ایک خوبصورت سوچ سے بنی یہ ویلی آف فلاورز یا بھارتون چوبیس اکڑ میں پھیلی ہوئی ایک ایسی مہکتی تصویر ہے جسے دنیا کے ہر رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا دوہزار سولہ میں اٹھالیس ہزار پودوں سے شروع ہوا یہ بھارتون آج بائیس لاکھ سے بھی زیادہ پودوں کو پنپنے کا آفسر دے رہا ہے تورس سرکٹ میں جب لوگ آئیں گے تو پردھان منتری جی کا یہ بھی ویچار تھا کہ ماتر وہ تین چار گھنٹے کے اندر آ کر دیکھ کر چلے نہ جائیں وہ رکے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں ایسی بنائی جائیں جس کے اندر سارے پریبار کو کچھ نہ کچھ آکرشن کا ملے اسی طرح سے وہاں پر ماننیہ پردھان منتری جی کی پریکلپنا کی انسار اگر کسی جنر کی مٹی اوبجاؤں نہیں رہی ہو تو میعوا کی تقنیق اس کچھتر کو پھر سے ہرا بھرا کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہوتی ہے میعوا کی فورسٹ کا نام جیپین کے مشہور بوٹنس ڈاکٹر اکیرہ میعوا کی کے نام پر ادھارت ہے ان کے دوارہ وکشت کی گئی تقنیق سے پیڑ پودوں کو دس گنا تیزی سے بڑھایا اور تیس گنا ڈینس کیا جا سکتا ہے اس تقنیق کا فائدہ ان اربن ایریاز کے لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس سپیس تو بہت کم ہے لیکن نیچر کے قریب رہنے کا من بہت زیادہ ہے انسان اور نیچر کی ایسی ہی قریبی کو دکھاتا ہے سترہ اکڑ میں پھیلا ہوا آرگیا ون اچھے سواستہ کی اور لوگوں کو جاگرک کرتے اس ون میں لگ بگ اسی میٹر لمبائی کا ایک تری ڈائمینشنل ہیومن فگر بنایا گیا جس کے الگ الگ باڈی پارٹس میں ایسے ونسپتی لگائے گئے ہیں جو انسان کے شریر کے اس حصے کے لیے اپیوگی ہوں جہاں ایک طرف نیچر کا ایک روپ یعنی کہ ہریالی دکھاتی ویلی آف فلاورز ہے وہیں دوسری طرف ہے نیچر کا دوسرا عدبد روپ یعنی پشو پکشیوں کو دکھاتی کیوڑیا جنگل سفاری جو واسطوں میں سردار پٹیل جیولوجیکل پاک ہے اور ایک چڑیا گھر ہے یہ ہمارے سب سے اچھے آکرشنوں میں سے ایک ہے یہ چڑیا گھر سٹیچو کے بعد سب سے زیادہ پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے جنگل سفاری اس کے لئے دو سو ڈھائی سو اکر سمتل زمین کے ضرورت ہے تو پردان منتری جی نے کہا کہ یہاں اگر سمتل زمین نہیں ہے تو پہاڑیوں کے اوپر بنا دی جائے پہاڑیوں کے اوپر جب بنانے گئے ہم لوگ تو ہمیں لگا یہ تو الگ الگ لیویز کے پہاڑیاں ہیں تو جنگل سفاری بنائی سات لیویز میں جو ستائیس میٹر سے ایک سو اسی میٹر تک کی الگ الگ انچائی کی پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر اس کا پلان کیا گیا یہاں پر انیملز کو بڑے بڑے انکلوزرز دیئے گئے ہیں اور یہ انڈیا کی سب سے پہلی گلاس گیلری والی زوئے جہاں پر آپ کو انیملز بہت ہی سپیشلی کارنیورس انیملز آپ کو بہت ہی نسدیک سے دیکھنے ملتے ہیں جنگل سفاری کے اندر لگبک پندرہ سو پشو پکشی پرانی سترہ دیشوں سے اور بھارت کے اور اس کے اندر سوڈ کی جتنی پرجاتیاں تھیں وہ پشو پکشیوں اور پرانیوں کو لاکے بسایا وہاں پر ایویری بنائی گئی ایویری جیو ڈیو ڈیسک ڈوم کیوں اندر بنائی گئی تو جب بنانے گئے تو دو ایویری بنائی ایک بھارت کے پکشیوں کے لیے اور ایک ویدیشی پکشیوں کے لیے میرا نام تڑوی دیلی پھے اور ابھی ایس پی سو میں کام کرتا ہوں میں رائنوں کا ایک کیلٹیک کروں میرا نام سریتا بین ہے اور میں کیوڑیا کولونی کے ایک تانگر وہاں کی رہنے والی ہوں ہم سبھی اینیملز کا دھیان رکھتے ہیں جو کی وہ وائل بیسٹ ہے وہ لمبے سنگھوں والے آرڈکس ہیں آسٹریچ ہیں وہ جراف ہیں مجھے تو ویسے سبھی پسند ہے لیکن سب سے زیادہ جراف وہ میرے ساتھ زیادہ رہتی ہے یہاں میرے ساتھ کھیلتی رہتی ہے زیادہ دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں پہلے ایک ریشویر تھا اٹھرہ سال سے میں فوریش ڈیپارمنٹ کے اندر ساپ سے لے کے مگر سے لے کے یہ سب ریشو کرنے کا کام کرتا تھا ابھی جیسے یہاں پر یہ سب آیا ہے تو اس کی وجہ سے میں نے پرائیویٹ جوب سور دیا ہے اور میرے کو اینیمل پہلے سے پسند تھے تو ابھی میرے کو اینیمل کے ساتھ رہنے کا موقع ملے ہیں اور سب سے بیش بات تو یہی ہے کہ گجرات میں کہیں بھی بھی اینیملز میں رائنو نہیں ہے اور ہمیں رائنو جیسے اینیمل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے ہیں بہت کچھ بدل گیا ہے سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے میرے جیون میں ہم میں پہلے کچھ نہیں کرتی تھی گھر میں تھی پہلے تب میں ٹریننگ میں گئی اور وہاں بہت پشو پکشیوں سے جو پریم ہوا اور یہاں آ کر بھی مجھے بہت اچھا لگا سرکاری نوکری سے بھی زیادہ یہ نوکری بہت اچھی ہے میرے لیے کیونکہ یہاں جو خوشی ملتی ہے وہ کسی بھی نوکری یا کسی بھی کام میں اتنی خوشی نہیں ملتی ہے میرے کو یہاں آکے میرے کو ایک فرینڈ جیسا محسوس ہوتا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ گھر کے علاوہ میرا دوسرا بھی کوئی فیملی ہے جس طرح ہر پریوار میں بچوں کا ایک وشیش محتوہ ہوتا ہے ویسے ہی محتوہ اکتہ نگر میں بھی بچوں کو دیا گیا جب خاص طور پر ان کے لیے پھر چاہے وہ تین اکر سے بھی زیادہ ایریا میں پھیلی ویدوں میں بتائے گئے شری انتر کی طرز پر بنی دیش کی سب سے بڑی بھول بلائیا میز گارڈن ہو یا پھر سواستہ خان پان کے فائدوں کو کھیل کود کے ساتھ سکھاتا ہوا چلڈرن نیوٹریشن پاک ہو لیکن سب سے خاص ہے بھارت یا مول کے ڈائنو سرز کی دنیا نرمدہ ویلی میں کھدائی کے دوران پایا گیا کہ آج سے لاکھوں سال پہلے یہاں پہ راجسروس نرمدینسز نام کے ڈائنو سرز بستے تھے جن کے ریپلیکاس کو نزدیک سے دکھاتی ہے ان کے بیچ سے دوڑتی ہوئی ڈائنو ٹرین یہاں پر ٹوریسٹ آئیں گے تو بچوں کے لیے چلڈرن نیوٹریشن پارک بنا بڑوں کے لیے وردھوں کے لیے آرو گیون بنا تو اس میں جو ایڈونچرس یوت ہے اس کے لیے کیا ہے تو سوچا کہ یہاں پر ایک ریور رافٹنگ بنائی چاہے آپ کشمیر میں لڈاکھ میں ریور رافٹنگ کر کے آئیے اتراکھنڈ میں ریور رافٹنگ کر کے آئیے اور کیوریہ ایک تانگر میں ریور رافٹنگ کریے آپ کو یہاں پر زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ یہاں پر فلو اتنا فاسٹ ہے اور یہاں پر گیارہ ریپٹز ہیں پانچ کلومیٹر کے اندر ایک گھنٹے کے اندر جو آپ رومانچ کا مزہ لیں گے وہ وہاں پر دوسری جگہ بارہ یا پندرہ کلومیٹر رافٹنگ کر کے نہیں آئے گا دن میں تو ایسے ہمارے کئی سارے اٹریکشنز ہیں اس کے علاوہ رات کو بھی ہم لوگوں کو منورنجن دے سکیں اس کے لیے جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے سب سے پہلے سٹیچو کے اوپر ہی بہت ہی سندر سٹیٹ آف دی آرٹ پروڈیکشن مائپنگ ہوتی ہے لوگ اس کا بھی مزہ لیتے ہیں ویلی آف فلاورز کے اندر ہمارے پاس ایک گلو گارڈن ہے جو ایک خوبصورت پارک ہے جہاں پر پرانیوں کی آکرتیاں ساتھی ساتھ وہاں پر پیڑ پاؤنوں کی بھی آکرتیاں ہیں جو پرکاشت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سنگیت کا بھی آنند لیا جا سکتا ہے پھر ہمارے پاس ایک بہت ہی پویتر اور سکھد احساس دینے والی نرمدارتی ہے یہاں جب شام اترتی ہے پروت سر جھکاتے ہیں آستہ کا ایک چراغ جلتا ہے شردہ کی ایک لوگ چمکتی ہے ایکتہ نگر ایک ایسا انوبہ ہے جو کئی دنوں تک انسان کے ساتھ رہتا ہے یہاں کی لوگ یہاں کی سنسکرتی یہاں کی لینڈسکیپ اور یہاں کی ادونکتہ دلوں میں ایک ایسا احساس بن کے ٹھیر جاتا ہے جسے بھولنا ناممکن ہے آپ یہ جان کر آشتریا چکیت ہوں گے کہ دو ہزار اٹھارہ سے ہمارے پاس ایک کروڑ سے زیادہ پریعتک سٹیچو آف یونٹی میں آ چکے ہیں ٹورسٹ کو یہاں تک آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے بنایا گیا ہے ایکتہ نگر ریلوے سٹیشن یہاں کی کنیکٹیوٹی چننائی ممبائی ڈیلی والانسی امداباد جیسے پرمک شہروں سے ہے ایکتہ نگر میں کئی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایونٹس کا آیوجن اب تک ہو چکا ہے پھر چاہے وہ انوارمنٹ کو دھیان میں رکھ کے دوہزار بائیس میں کیا گیا مشن لائفو یا پھر انکریڈیبل انڈیا کے انڈر دوہزار تیس میں ونٹیج کارز کا انٹرنیشنل موٹرینگ کمپیٹیشن یا دوہزار تیس میں ہی جی ٹوینٹی دیشوں کے پچھتر سے زیادہ ڈیلیگیٹس کے حصہ لینے والے ٹریڈ ان انویسمنٹ ورکنگ گروپ میٹنگز پریٹن میں لوگ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب سٹیچو آف یونٹی میں موجود ہے وہاں جو کوئی بھی اپنے من میں کچھ سوچ کر جاتا ہے انہیں وہاں اپنی سوچ سے بھی ادھک بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلی چیز جس کا یہاں پورا خیال رکھا گیا ہے اور سب کچھ یہاں بہت اچھے طریقے سے ویوستت ہے اس وششکلہ کو دیکھنا اور جانے نا کہ اس کی اوچائی سٹیچو آف لیورٹی سے دھوگنی ہے یہ واسطہ میں آکر شکھیں یہ سٹیچو بتاتا ہے کہ انڈیا کام پہنچنے والا ہے ورلڈ کا سب سے اوچائی سٹیچو ہے آپ ایک بار اوپر جا کے دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے میرے کچھ انڈراسٹر مطر ہے جو پوچھ رہے تھے کہ یہ کہاں کا سٹیچو ہے ہمیں بھی اسے دیکھنا ہے یہ دنیا کی سب سے اوچی مورتے ہے اور یہ آوش واسنیے ہیں مجھے پراکریتی پسند ہے بہت اچھی چیلے گی یہاں پہ سارے لیڈیز کو ایمپلومیمنٹ ملائے سب کو ایک بار تو وزیٹ کرنا ہی چاہیے یہاں پہ نتھنگ سے اتنا سارے کچھ بنا رہینا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے یہ واقعی وشوستہ رہی ہے آسمان سے بات کرتے ہوئے سردار کو ہم دیکھتے ہیں تب ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارا راستر یہ سربوتم ہے اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بھارت بڑا سوچنے اور بڑی لبھیا حاصل کرنے کی شمتہ رکھتا ہے صرف جو اب انیریہ سے آ رہے ہیں ان کو نہیں بلکہ میرے ایک بھائی بہن جو رورل انڈیا سے آ رہے ہیں جب وہ اس پرتما کو دیکھتے ہیں تب اندر فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے کر دکھایا بھارت نرمان کر سکتا ہے بھارت کچھ ایسا کھڑا کر سکتا ہے جو پورے وشو میں کہیں نہیں تھا تو یدی ایسا کیا جا سکتا ہے تو پھر کچھ بھی سمبھو ہے سٹیچی آف یونٹی راشتری اگورف کا پردیک ہے سٹیچی آف یونٹی راشتری آنبان اور شان کا پردیک ہے سٹیچی آف یونٹی بھارت کے نئے سوانکال کا پردیک ہے کوئی سردھا سے آیا ہوگا کوئی جگہ سا سے آیا ہوگا کوئی اتحاس کو سمجھنے کے لیے آیا ہوگا وہ کوئی آرکیٹیکچر مارویل کو دیکھنے کے لیے آیا ہوگا جس بھی بھاو سے آپ آئے ہوں گے لیکن آئے ہو جاتے سمجھ سردھانجلی سے کر جا رہے ہو لیکن یہ سردھانجلی یہاں پورن نہیں ہوتی ہے سردار ساپ کو سچی سردھانجلی تب سچی بنتی ہے جب میں یہاں سے جانے کے بعد ہر پل ایک ہی سپنے کے ساتھ ہی بنوں گا جو سپنا ہوگا ایک بھارت سرشت بھارت کا بھارت میں الگ الگ علاقے بھاشا اور سمپردھائے کے لوگ الگ الگ رنگ کے ان پھولوں کی طرح ہیں جو ساتھ بل کر ایک خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں اور پھولوں کی مہگ کی طرح ہی انسانوں میں بھی ویلیوز کی مہگ بستی ہیں وہ ویلیوز جو ہم کو اپنے بزرگوں سے ویراست میں ملتی ہے ہم جائیں گے نئے لوگ آئیں گے سمیں بدلے گا سال بیتیں گے لیکن انیکتہ میں بھی ایک رہنے کی یہ ویلیوز ہم بھارتیوں کے اندر ایسے ہی ٹکی رہنی چاہے ہیں بلکل سردار پٹیل کے سٹیچی آف یونٹی کی طرح جو وقت کے مار کے بعد بھی سال در سال ستر رہے گا اور اس بات کا پرتیق بنا رہے گا کہ بھارت کی اکھنڈتہ صرف کہنے یا سننے کی بات نہیں بلکہ ایک سچائی ہے وہ سچائی جو پیڑی در پیڑی ہم نے سنبھال کے رکھی ہے جائے